اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ملک چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو محرز وجود میں آیا شائر نے اشارہ کیا ہے کہ جن پر تک کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے مگر افسوس صد افسوس کہ پاکستان کی سرزمین پر کچھ ایسے دلخراش واقعات پیش آئے ہیں جن کو سن کر انسان کی طبیعت پر بڑا ملال آتا ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں نصیر خان جدون صاحب پاکستان وامی طریق کے صوبائی رانما ہے ویلکم سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی انورسٹی باولپور میں یہ جو واقعہ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے افسوسناک واقعہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کے پیچھے جو متحرکات ہیں ان کا پیش خیمہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے پیش آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے تو آپ کا آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر مجھو گفتگو کا آپ نے موقع دیا تو آپ نے کہا ہے کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو بیسیکلی ان پتوں کو ہی ہم نے درست طریقے پہ لگایا ہی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو باولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوئے اس کی بنیاد مخلوق نظام تعلیم ہے کہ مخلوق نظام تعلیم جو ہے اس نے ہمیں یہاں تک پوچا دیا ہے اور یہ جب بھی آپ اللہ کے دین کو توڑیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ کسی بھی طور پر درست نہیں نکل سکتے مختلف جامعات میں یونیورسٹیز میں اس طرح کے پہدر پہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ جس نظام کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے جو سامنے آ گئے منظر عام پہ اتنی بڑی تعداد میں ورنہ پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو نائنٹی فائف فیصد یہی صورتحال ہے کوئی دو چار پانچ فیصد جو ہماری یونیورسٹیاں کالج یا میڈیکل کالج اس سے بچے ہوں تو وہ ایک الادہ بات ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جن بچیوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے آپ اس کو بنیادی طور پر دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے سب سے پہلی کمی رہ گئی ہے کہ ہم نے تعلیم پہ زیادہ توجہ دی ہے تربیت پہ نہیں دی جبکہ دین یہ کہتا ہے تربیت اور تعلیم ہم نے تعلیم کو پہلے رکھ لیا تربیت کو بعد میں رکھ لیا اب تربیت وہاں پہ ہوئی نہیں رہی ہے تربیت کس نے کرنی ہے تربیت آپ کی پہلی درسگاہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے تو میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تربیت کے فقدان سے بھی ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تربیت یہ ہوتی ان بچوں کی یا بچیوں کی کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے آپ کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اتنا ڈسنس ہوگا اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور صرف اس چیز کے لیے کہ نمبروں کی گیم کے لیے نمبروں کی گیم کے لیے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کیا گیا ہے پھر نمبروں کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں تو یہ تربیت کا نقصان ہے کہ وہاں پہ تو سرمایدار بھی ہوتی ہیں جگردار بھی ہوتی ہیں امیر بھی ہوتی ہیں غریب بھی ہوتی ہیں اب خربوزے کو دیکھ کے جب خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں ایک تو بنیادی طور پہ سمسٹر سسٹم نے اس کو تباہ کیا ہے کہ وہی پروفیسر ہوں گے وہی پرچے لیں گے وہی نمبر لگائیں گے وہی سارا کچھ کریں گے یہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے دوسری چیز اس کے اندر جو ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہوئی ہے کہ اس کے لیے ایک ماحول بنایا گیا ہے علاوہ وزنی آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ڈگری یہ امتحان میں کامیابی یہ عام ہے یا انسان کی عزت عام ہے انسان اپنی عزت کو دعو پہ کیوں لگا دیتا ہے اس کی وجہ یونیورسٹی میں جو پیش آنے والے باقیات ہیں ان کے ساتھ ایک لنک ہو رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس میں تو ایک سب سے بڑی چیز جو ہے عزت سب سے بڑی چیز ہے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر سب سے بڑی توجہ جو دی گئی ہے وہ عزت اور غیرت کو دیکھئے اور یہ محول نے تبدیل کر دیا ہے ابھی لڑکیاں ٹک ٹاکر بن رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں انسٹاگرام پہ آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آ رہی ہیں نہیں دیکھیں اب میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں آج سے چیلیس سال پہلے جو فلمیں چلتی تھی میں فلمیں بھی دیکھتا رہوں گے اس میں یہ ہوتا تھا جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ لڑکی باگ کے پہاڑ سے نیچے چلانگ لگا کے عزت بچا لیتی تھی ہم نے تو وہ کام بھی چھوڑ دیا دیکھیں عزت سب سے پہلی چیز ہے اگر آپ کی عزت قائم نہیں رہی ادھر جی پھر یہ تھوڑی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے یہ آنے والی نسلوں کی زندگی کے لیے تانے ہوتے ہیں بدنامی ہوتی ہے اس کی اپنی جو زندگی اور صورت کی ہوتی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں پھر جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو رشتہ لینے والے لوگ کہتے ہیں بس بے شک انپڑو شرمو آیا والی ہو مگر ہم نہیں کہتے وہ انپڑو کیونکہ ایک بڑی لکھی ماں ہی قوم کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتی ہے مگر ماں پہلی گود ہے مگر اس کو شرمو آیا اور جو اس کی عزت ہے خودداری ہے یہ گھر سے بھی زکانی چاہیے ہمیں جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے اور کیر نہیں کریں گے اپنے بچوں کی نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ہمیں میں آپ کو ایک خطرناک صورتحال بتا رہا ہوں کہ بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی اس وقت کیر بہت زیادہ ہے جو معاشرہ ہمارا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے وہ قومِ لوت کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس کے اوپر بھی ہم نے نگاہ رکھنی ہے اگر اس کے اوپر ہم نگاہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ مزید بگاڑ کی طرف جائے گا اور آج جو تھوڑا بہت شرم و حیاء بچا ہوا ہے اگر اس کے خلاف ہم نے آواز بلند نہ کی اور اس کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والے جو سال ہیں اس میں ٹوٹل بے آیائی جو ہے وہ فروخ پا جائے گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں لاہور کی ایک طالبہ ہیں جو یونیورسٹی میں رہی ہیں کافی انہوں نے وقت وہاں پہ گزارا ہے آئیے سنتے ہیں اس بارے میں وہ کیا انکشاف کرتی ہیں میں لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں یہ جو واقعہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اصل میں آج میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے کہ یہ یونیورسٹی کا مسئلہ ہے فلان پروفیسر کا اس میں ہاتھ ہے ایسے ویسے لیکن اس میں اصل قصوروار خواتین ہیں کیوں وہ خود کو اس حد تک گراہ دیتی ہیں کہ اپنی پکچرز اور ویڈیوز تک بنوا لیتی ہیں صرف نمبرز حاصل کرنے کے لیے اس لگے حرکتیں کرنے سے بہتر ہیں انسان فیل ہو جائے کیونکہ عزت سے بڑھ کر نمبرز نہیں ہوتے میں آپ کو اندر کی بات بتاتی ہوں یہ سب کچھ تقریبا ہر یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ تر یونیورسٹیز بازار حسن بن چکی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس میں حکومت کا بھی قصور ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ تقریبا زیادہ تر لڑکیں شارٹ کٹ مارنے کے چکروں میں ہیں کچھ لڑکیں گھر سے یونیورسٹیز اس لیے آتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور ان سے ہر تک کا فائدہ اٹھایا جائے جب سے 3G, 4G پاکستان میں عام ہوئے زیادہ تر لڑکیں تب سے خراب ہو چکی ہیں تین ایجر گرلز پونڈ ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتی ہیں گوگل کے مطابق پاکستان میں مردوں سے زیادہ عورتیں پونڈ ویڈیوز دیکھتی ہیں جن میں زیادہ تر تعداد تین ایجرز کی ہیں آپ نے پہلے پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی لڑکی کی عزت لوٹی جاتی تھی تو وہ کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتی تھی یا چلتی ٹرین کے آگے خود کو ختم کر دیتی تھی لیکن اب فلموں میں بھی عزت لوٹنے کے سین ختم ہو چکے ہیں کیونکہ لڑکیں خود دوسروں کے سامنے خود کو پیش کر رہی ہیں یونیورسٹریوں کی لڑکیوں کو دیکھا جائے تو بوائی فرنڈز رکھنا ان کے لیے ایک فیشن من چکا ہے دوسری طرف وہ بھی لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاک پر خود کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ اور زیادہ فالورز حاصل کرنے کے لیے ان کو روزانہ نئے نئے ڈریسز کی ضرورت ہوتی ہے اور لوکیشن پر جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب کرنے کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کر لیا ہے انسا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں لڑکیاں جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں طالبات ہوتی ہیں یونیورسٹیز لیول پہ وہ کیوں مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو عراسہ کیا جاتا ہے اور ان سے ان کی زندگی کا جو مستقبل ہے جس مستقبل کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مستقبل سوارنے کے لیے روشن مستقبل کے لیے آتی ہیں پھر وہ اپنے مستقبل کو اندھیرے کی نظر کیوں کر دیتی ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں آپ کی تحقیق پاکستان کے نظام حکومت پر بھی ہے ریاست پر بھی ہے اور آپ کی جو سوچ ہے یہ پاکستان کی فلا اور بیبوت کے لیے صبح شام آپ اس پہ کام کر رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میری بات سنیں میں اس پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ دونوں طرف یہ چیز چل رہی ہے مجبوری بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہرس اور لالچ بھی ہے دیکھیں اپنی عزت کا دفاع پہلے زمانے میں آپ دیکھیں یہ ایک ماحول بھی پھر معاشرے کا بنایا جاتا ہے ایسا میں اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ اب ایک ٹی وی پروگرام میں ایک پروگرام ڈراما چل رہا تھا جہاں پہ رات کو سوہاگ رات کو دھولن اور دھولا شراب پی رہے ہیں تو وہ کیا کیا اس معاشرے میں اس کا تاثر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری انتظامی کمزوریاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورمنٹ کی کمزوریاں ہیں اور سب سے بڑی کمزوری ہمارے نظام کی ہے ہمارے نظام کے اندر نہ نظام تعلیم میں نظام عدل میں نظام سیاست میں کوئی اعتدال نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہے کوئی اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ایسا نہیں کہ اس کو دیکھا جائے ناظرین اکرام یہ پروگرام آپ نے سنا اس میں مارے ساتھ میمان تھے نصیر خان جدون صاحب جو پاکستان وامی تحریک کے رانما ہیں اس پروگرام میں انہوں نے یونیورسٹی کے والے سے بڑی سیر اصل گفتگو کیا اور بڑے انکشافات ظاہر کی ہیں جو ان کی نظر میں تھے بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے ہمارے ناظرین تحقیق یہ باتیں پہنچائی ہیں یقیناً آپ ان کو دیکھیں گے سنیں گے اور اس سے محضوظ ہوں گے